ادھر پیپلوز کانفیننس کے سربراہ سجاد گھنیلون نے جمہ کشمیر کی سابقہ سرکاروں کی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حالات کے ذمہ دار صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے گزیستہ ستر سالوں سے جمہ کشمیر میں حکومت کی ہیں توریسٹ آیا ہے تو کوئی بھاد نہیں ہے ہم تو ٹوریزم کے لوگ ہیں اس میں کیا پرابیم توریسٹ سے آپ کی مراد عمروز دلا ہے وہ آپ خود سمجھ لیں آپ نے بولا میں نے تو نہیں بولا نہیں سٹیٹھوڈ جو ہے کسی بھی حالت مطلب this is something which is the cornerstone of our ideology that we will have to get our statehood back ایک ہی میری بات سنیے میں اس کے بارے میں ایک پریس کانفرنس دینے والا ہوں میں نے پورا وہ نہیں سنا ہے جو انہوں نے بولا ہے تو فکشن رائٹر اچھے ہو سکتے ہیں میں ان کو انشاءاللہ مجھے اپنے لوگوں پر پورا بروسہ ہے کہ ہماری جیت ہوگی ان کی شکست ہوگی اور اس کے بعد چونکہ وہ بیکار ہوں گے فکشن رائٹنگ میں ان کا اچھا کام ہو سکتا ہے کیونکہ کہانیاں بنانے میں منگنڈ کہانے میں بہت اچھا کام کرتے ہیں تو میں ایک ایک چیز کا جواب دوں گا ہمارے پاس ہسٹری ہے ہمارے پاس ہسٹری ہے ہم بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کا جو الائنس تھا ہم اس کے وکٹم رہ چکے ہیں میرا فادر ایسالٹ ہوا ہے ان کے ٹائم میں آپ تو انفورچنیٹلی پڑھتے بھی نہیں ہیں تب ان کا شیو سینا ان کا الائنس پارٹن ہوتا تھا ایک کالکا جی مہاراج ہوا کرتا تھا مہاراکٹا کا زرد سیکیورٹی دی تھی فارق عبدالا نے اس کو تو بہتر سال کے ابلگنی لون کو گسید کے اس نے باہر نکالا تھا مارا تھا جمعوں میں ہم نے دیکھا ہے ان کا اس کے بعد پوٹا اس ٹائم میں لائیا ہے انہوں نے اس کے بعد جتنی بھی وہاں ہیومن رائٹ وائلیشنز تھی اس ٹائم میں عمر عبدالا ایس فورن منسٹر ایک شیلڈ تھے کہ کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہے کشمیر میں یہ کیا بولیں گے ہمیں ٹاسک فور سے لے کر پھر اس کے بعد اسے پہلے کانگرس سے ملے تو ستاسی کیا سو بولنے کے لیے بہت ہے باقی جن کو الزام دینا ہے وہ دے میں اس مجارٹی میں ہوں جو جیل بھی گیا ہے جس نے ٹارچر بھی کھایا ہے جس کے فادر کو بھی مارا گیا ہے سو میں اس مجارٹی میں سے ہوں یہ وہ مائنورٹی میں ہیں جن نے لوگوں کو جیل بیجا یہ اس مائنورٹی میں ہے جن نے لوگوں پر پی ایسے لگایا یہ اس مائنورٹی میں ہے جنہوں نے گولیاں چلوائی اور آج ہر گاؤں میں ایک مرگزار ہے سو لیٹ دیم نوٹ سرمنائز می مجھے یہ نہ کرے یہ کسی اور کو دے ہمیں پتہ ہمارے ہاتھ کھون سے نہیں رنگے وی ڈونٹ آب بلڈ ایٹ آر ہینڈز تھانک مائی اللہ فور دار دیکھو میری آباد سنو اگر میں اسے ملا ہوں تو ٹھیک ہے باقی دیکھو یار میں آج بھی ایف آی آر لوج کر سکتا ہوں کہ کوئی میری گاڑی دکھا رہا ہے میری گاڑی کہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں but i don't want to because یہ چھوٹی بات ہے میں اگر گستا ہوں کہیں آپ مجھے ملے ابھی تو باتچیت ہو گئی کیا ہو گیا تائی باقی میں نے بھی سنا ہے کہ ابھی دس دن پہلے عمردلہ صاحب امیت شاہ صاحب سے ملے یہ میں نے بھی سنا اور میں نے سنا کہ انہیں پاؤں پڑے ہیں ان کے کہ ہمیں کرکٹ سکیم میں آپ جو ہے چھوڑ دیں تو وہ اس کا جواب دے دیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس سے پہلے فارغ عبداللہ صاحب گئے تھے کہ بھئی آپ ہم کو ساتھ لے لو کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں جو انٹرویو فارغ عبداللہ صاحب نے انڈیا ٹوڑے کو دیا جس میں لٹرلی انہیں بھیک مانگی کہتے ہیں وہ بھیک تب مانگی جب پہلے وہ وہاں گئے تھے وہاں بھی بھیک مانگی تھی انہیں بولا تھا آپ ٹی وی پر جاؤ وہ اس کا جواب دیں میرے سے ہی کیوں جواب پوچھتے ہیں